بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایل ٹی وی ڈرائیور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا ڈرائیور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا یہ پیپر پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ساتھ جولائی دوہزار چوبیس کو منعقل کیا تھا یہ کمپلیٹ پیپر اوریجنل پیپر تو ہمیں نہیں ملا لیکن وہ کینیڈیٹس جو پیپر دے گیا ہیں ان تمام سے ہم نے یہ کوئیسٹنز اکٹھے کیے ہیں اور ان تمام کو ون بائی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر آپ کے پاس اوریجنل پیپر موجود ہو تو وہ ہمیں ضرور وٹس ایپ کریں انشاءاللہ جو کوئیسٹنز رہ جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا جائیں گے چلتے ہیں اور ون بائی ون ان تمام سوالات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کو ڈسکس کرتے سے پہلے ویورز نوڈ کر لے پیپر میں آیا ہوا کوئیسٹن یہ تھا یہ جو شور ڈیٹیل ہے اس شور ڈیٹیل میں ہم آپ کو ایسی انفرمیشن پروائیڈ کریں گے جو آنے والے پیپرز میں آپ کے کام آئے گی جو کینڈیٹس پاس ہو جائیں گے یہ شور ڈیٹیل ان کو انٹرویوز میں ہلپ دے گی کیونکہ انٹرویوز میں اس طرح کے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جو سیکیریٹری ہیں ڈاکٹر ریزوان نصیر وہ اس طرح کے کوئیسٹن جو ہیں یہ ڈیپلی کینڈیٹس سے پوچھتے ہیں اس لیے شور ڈیٹیل کو لازمی تیار کریں اگر خدا رخ خاصتہ کوئی کینڈیٹ پیپر میں رہ جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ شور ڈیٹیل یہ مین کوئیسٹن یہ پروپر انفرمیشن جو آپ کو دی جائے گی یہ آنے والے پیپرز میں آپ کے کام آئے گی چلتے ہیں اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں آبادی والے علاقوں میں گاڑی کی رفتار زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے آبادی والے علاقوں میں موسٹ پاپولیٹڈ جو ایریاز ہیں وہاں پر گاڑی کی رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس سے کم آپ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ پر نہیں جا سکتے گاڑی کی جو رفتار ہے وہ ہیوی ویکلز اور لائٹ ویکلز جسے ایچ ٹی وی ایل ٹی وی کہا جاتا ہے ان پر ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان سیفٹی کانسل کے مطابق آبادی والے رہائشی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں جو ہیلی ایریاز ہیں وہاں پر گاڑی کی رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستان سیفٹی کانسل کے حوالے سے ہے لیکن اگر آپ اسے اوبرال دیکھیں تو یہ ایوری جو ہے پچاس کلومیٹر ہی بنتی ہے اس لئے آپشن بی کو ہم نے یہاں پر ٹک کیا ہے سکول اور مسجد کے پاس پاکستان سیفٹی کانسل کے مطابق تمام گاڑیاں چاہے وہ ایچ ٹی وی ہیں یا ایل ٹی وی ہیں ان کی رفتار سکول کالج اسپتار اور مسجد وغیرہ کے نزدیک چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو گاڑی کی بیٹری کب تبدیل کرنے چاہیے گاڑی کی بیٹری اس وقت آپ تبدیل کر لیں جب کمزور ہو جائے مکمل خراب ہونے کا انتظار مت کریں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چھ ماہ کے بعد اسے تبدیل کر لیں بیٹری آپ کے ٹھیک ہے آپ اسے تبدیل کرتے رہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے ویورز نوٹ کر لیں بیٹری تبدیل کرنے کے لئے حفاظتی اقدامات کریں جب آپ نے بیٹری تبدیل کرنی ہے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلے سیفٹی رکھنی ہے تمام چیزیں دائے بائے دیکھ لینا ہے جہاں پہ آپ گاڑی کی بیٹری چینج کرنے لگے ہیں وہاں پر سلپری ایریا تو نہیں ہے مہا پر پانی بغیرہ تو نہیں کھڑا آپ نے ہیلوٹ بغیرہ پہنا ہوا ہے یہ تمام سیفٹی پر ہی کوشنز ہے اگر یہ کویسچن انٹرویو میں ڈی جی صاحب نے پوچھ لیا تو یقین کریں یہ تمام انفرمیشن جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ بھی لازمی پوچھ ہی جائے گی بیٹری تبدیل کرنے کے لئے آپ کے پاس مکمل اوزار ہونی چاہیے آپ کے پاس سکریو ہو آپ کے پاس ریج ہو آپ کے پاس پیچ کس ہو تمام چیزیں جو بیٹری تبدیل کرنے کے لئے ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس ہوں گاڑی کو مناسب جگہ پر پارک کریں بیٹری الگ کرتے وقت سب سے مین پوائٹ ہے جب آپ نے بیٹری الگ کرنی ہے تو سب سے پہلے منفی ٹرمینل جو ہے وہ اتارنا ہے اور جب آپ نے بیٹری لگانی ہے تو سب سے پہلے جو مصبت ٹرمینل ہے پوزٹیو ٹرمینل ہے وہ آپ نے لگانا ہے یہ موسٹ رپیٹیڈ پوائنٹ ہے انٹرویوز میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ یہ قویسٹن رپیٹ ہوتا ہے کہ بیٹری جب لگائی جاتی ہے تو کونسا ٹرمینل پہلے ہم لگاتے ہیں اور جب بیٹری اتارتے ہیں تو کونسا ٹرمینل پہلے اتارا جاتا ہے جب اتاریں گے تو نیکٹیو ٹرمینل پہلے اتاریں گے جب لگائیں گے تو پہلے پوزٹیو لگائیں گے بیٹری کے ٹرمینلز کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں اگر بیٹری کے ٹرمینلز لوس ہو گئے تو یاد رکھیں شورٹ سرکٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے گاڑی میں آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے جو وائرنگ ہوتی ہے اگر آپ کی وائرنگ پروپر ہے بہترین ہے تاریں اچھی لگی ہوئی ہیں تب بھی آپ کی بیٹری جو ہے وہ زیادہ عرصہ تک چلے گی اگر آپ کی بیٹری کی تاریں وائرنگ جو ہے وہ ناکس ہیں آپ نے ہلکی تاریں استعمال کی ہوئی ہیں یا جگہ جگہ پر آپ نے جوڑ لگائے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ جلد خراب ہوگی اس کی ایفیشنسی بہت جلدی ختم ہو جائے گی اگر آپ کی گاڑی فسننے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے ویورز اگر آپ کی گاڑی فسننے لگ جائے تو فوری طور پر بریک مت لگائیں اگر آپ فوری طور پر بریک لگائیں گے تو آپ کی گاڑی مزید زیادہ فسلے گی کچھ ایمپورٹنٹ پر ہی کوشنز ہیں نوڈ کر لیں اگر آپ کی گاڑی فسننے لگی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں کیونکہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہونے لگے اگر آپ کے اوسان اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اوسان بہال ہے آپ کے تو آپ اس انسیڈنٹ پر اس ایکسیڈنٹ پر کابو پا سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی فسننے لگی ہے تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو پرسکون رکھیں اور فوری طور پر بریک مت لگائیں کیونکہ فوری طور پر بریک لگانے سے گاڑی مزید فسلے گی اور ایکسیڈنٹ سے پاؤں ہٹا لیں کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ پاؤں ہوگا تو جانی ان جانے میں آپ پھر دوبارہ سے ایکسیڈنٹ پریس کر سکتے ہیں اور گاڑی کی رفتار بڑھ سکتی ہے سٹیڈنگ کو کنٹرول کریں جس سائیڈ پر گاڑی کا پچھلا حصہ فسل رہا ہے جس سائیڈ پر گاڑی کا پچھلا حصہ بیک سائیڈ فسل رہی ہے اس سائیڈ پر آپ نے سٹیڈنگ کو گھمانا ہے اگر آپ اس سائیڈ پر سٹیڈنگ کو گھمائیں گے تو گاڑی کے فسلنے کی رفتار کم ہو جائے گی اور اگر آپ کی گاڑی میں انٹی لاغ بریک سسٹم ہے جسے ABS کہا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بریک کو پکڑے چھوڑیں ہلکا سا پاؤں رکھیں پھر چھوڑ دیں ہلکا سا پاؤں رکھیں پھر چھوڑ دیں اس طرح آپ کی گاڑی جو ہے وہ پسلنے سے بچ سکتی ہے ویبرز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور فیوچر میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشیل ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لئے کمنٹس میں پیارا سا کمنٹس ضرور کیا کریں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیپر کس طرح سے ہم نے آپ لوگوں سے ون بائی ون ایک بندے سے ایک ایک کوئسٹن ہم نے اکٹھا کیا اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو ہے یہ پرڈیوز کی ہے اس ایک ویڈیو کو ایک پیپر کو بنانے میں سالو کرنے میں اس کو ڈیزائن کرنے میں اس کو اپلوڈ کرنے میں کم از کم چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں اس لئے ٹیم کی حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں آپ کی حوصلہ افضائی ہمارے ساتھ ہوگی تو فیوچر میں آپ کو اس طرح کی موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہم پروائیڈ کرتے رہیں گے ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ڈرائیور ریسکیو منون ٹو ٹو پیپرز کی تیاری کے لیے گائیڈ تیار کی تھی نوٹس تیار کیے تھے ان نوٹس میں موجودہ ساتھ جولائی دوہزار چوبیس کا مکمل پیپر شامل کر دیا گیا ہے اگر آپ اب ٹوڈے ڈرائیور ریسکیو منون ٹو ٹو کی یہ پیپر یہ گائیڈ یہ نوٹس بزریا ڈاک موانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی سے رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریا ڈاک حاصل کریں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے جو سائکومیٹرک کے پیپرز بنائے تھے جو نوٹس تیار کیے تھے الحمدللہ 92-95 پرسنٹ پیپر جو ہے اسی کے مطابق آیا ہے اور اسی گیس پیپرز میں سے آیا ہے انشاءاللہ اللہ فیوچر میں بھی ہماری یہ نوٹس آپ کے لیے موسٹ ہیلپفل ثابت ہوں گے کویسٹن نمبر 5 کس موسم میں گاڑی بلا ضرورت نہ چلائیں ویبرز ویسے تو سردی گرمی بارش دھوند چاروں سیچویشنز میں گاڑی بلا ضرورت نہیں چلانے چاہیے لیکن ان چاروں میں جو سب سے ڈیجرس ہے وہ دھوند ہے اگر دھوند پڑ رہی ہو تو آپ نے گاڑی بلکل بھی بلا ضرورت نہیں چلانے کیونکہ دھوند میں بلکل بھی نظر نہیں آتا پتہ ہی نہیں چلتا دائیں بھائی سے کیا آ رہا ہے سامنے سے کیا آ رہا ہے پیچھے سے کیا آ رہا ہے تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تیز ہواوں کی صورت میں طوفان کی صورت میں سلاب شدید گرمی شدید بارش شدید برہ باری وغیرہ کی صورت میں بلا ضرورت گاڑی نہ چلائیں کویسٹن نمبر 6 بلیک گولڈ کسے کہتے ہیں بلیک گولڈ پٹرولیوم کو کہا جاتا ہے آپشن بھی یہاں پر صحیح جواب ہے بلیک گولڈ پٹرولیوم یا خام تیل کے لیے استعمال ہونے والی ٹرم ہے بلیک گولڈ میں وہ تمام مادنیات آ جاتی ہیں جو زمین کے نیچے سے حالت مایا لیکورڈ فارم میں اور سیاہ رنگ میں نکال لی جاتی ہیں انہیں بلیک گولڈ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی پیپرز میں بلیک ڈائمنڈ کا ذکر آیا ہے کوئلہ کو بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں کورٹن کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے دوبارہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں یہ موسٹ ایمپورڈنٹ پوائنٹس ہیں مختلف پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں پٹرولیوم کو بلیک گولڈ کورٹن کو وائٹ گولڈ اور کوئلہ کو بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں مانگلہ ڈائمنڈ کس دریا پر واقع ہے مانگلہ ڈائمنڈ دریا جہلم پر واقع ہے مانگلہ ڈائمنڈ دریا جہلم پر میر پور آزاد جمہ کشمیر میں تعمیر کیا گیا ہے اس ڈائمنڈ کی تعمیر کا کام 1961 میں شروع ہوا اور 1967 میں مکمل ہوا اور اسے ساتھ ہی آپریشنل کر دیا گیا اس ڈائمنڈ کی کل اونچائی 147 میٹرز ہے اسے آپ میٹرز میں 147 میٹرز لکھیں گے کئی پیپرز میں یہ فوٹ میں بھی پوچھا گیا ہے مانگلہ ڈائمنڈ کی کل اونچائی 482 فوٹ ہے اگر آپ لوگ ریسکیو 1122 میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ کرے آپ سیلیکٹ ہو تو آپ کو منگلہ ڈائم پر بھی لے کے جائے جائے گا وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈائم کی گہرائی کتنی ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کو ہم نے تو خود اسے پریکٹیکلی فیس کیا ہے دیکھا ہے ہم ان تمام جگہوں پر گئے ہیں جہاں پر 400 فٹ سے زیادہ گہرائی منگلہ ڈائم میں موجود ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور موقع دے گا کہ آپ بھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا حصہ بنیں اور ان تمام جگہوں کو آپ وزٹ کریں اور یاد رکھیں یہ تمام ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ایک عام آدمی نہیں جا سکتا ریسکیو ون ون ٹو 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 دپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایسے دپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ ایسے دپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بائزت روزگار کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح کے چیلنجز بھی آپ کو ملتے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو مزید گروم کر سکتے ہیں خواتین سٹاف کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے خواتین سٹاف کے ساتھ محضب معاشرے کو مدنظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے خواتین سٹاف کے ساتھ عزت و اعترام ہمدردی بغیر توصف اور محضب انداز میں گفتگو کرنی چاہیے ویبرز لوٹ کر لیں گے تمام کے تمام سوالات ایٹیسٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ www.etest.com.pk پر بھی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گوگل پلے سٹور سے ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو ہماری یہ ایٹیسٹ موبائل ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایٹیسٹ موبائل ایپ پر پاکستان کی تمام آسامیوں کا ڈیٹا موجود ہے تمام کا تمام مکمل حل شدہ ہے اس بار ریسکیو 1122 کے پیپرز میں ریسکیو کے کینیڈیٹس نے ہماری اس موبائل ایپ سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے آلموسٹ دس ہزار کے قریب ڈاؤنلوڈز ہوئے ہیں جو صرف ریسکیو 1122 سے ہی متعلقہ ہیں ان شراط اللہ فیوچر میں بھی ہم آپ کو اسی طرح کا ڈیٹا پروائیڈ کرتے رہیں گے اگر آپ ہی ہماری موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تھر ریگستان سندھ میں واقع ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز سہرائے تھر کو گریٹ انڈین سہرہ بھی کہا جاتا ہے سہرائے تھر کا کور رکبہ 238,204 مربع کلومیٹرز ہے سہرائے تھر پاکستان اور ایڈیا دونوں ممالک پر مشتمل ہے سہرائے تھر کا زیادہ حصہ تقریباً 85 فیصد بھارت میں اور 15 فیصد پاکستان میں آتا ہے سہرائے تھر دنیا کا 18 ماہ بڑا سہرہ ہے سہرائے تھر پاکستان میں صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے کچھ حصے کو اپنے اندر شامل کرتا ہے سہرائے تھر جو ہے اس کا کچھ حصہ صوبہ پنجاب میں ہے اور زیادہ حصہ صوبہ سندھ میں ہے سرائی کی زبان کس صوبے میں زیادہ بولی جاتی ہے سرائی کی زبان پنجاب میں زیادہ بولی جاتی ہے سرائی کی زبان پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت پنجاب میں زیادہ بولی جاتی ہے جنوبی پجاب کے علاقے ملتان، بھاولپور، خانے وال، مزفرگر، ڈیرہ گازی خان، راجنپور، لیہ وغیرہ میں بہت زیادہ سرائکی زبان بولی جاتی ہے اگر آپ ملتان والی سائٹ سے ہیں میں تو بیسیکلی خانے وال سے ہوں اور ہمارے علاقے میں بھی بہت زیادہ سرائکی زبان بولی جاتی ہے اگر آپ یہاں سے آگے نکلیں ملتان یا پھر ٹیرہ گازی خان مزفرگر تو اس سائٹ پر تو آپ کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ سرائکی زبان ہی ملے گی پاکستان میں سرائکی زبان بولنے والے افراد کی تعداد چودہ فیصد ہے پہلے گول میز کانفرنس کب منقید ہوئی؟ پہلے گول میز کانفرنس انیس سو تیس میں منقید ہوئی ویورز نوٹ کیجئے گا بہت سے پیپرز میں پہلی بہت سے پیپرز میں دوسری اور بہت سے پیپرز میں تیسری گول میز کانفرنس کا پوچھا گیا ہے اور بہت سے پیپرز میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ گول میز کانفرنس کہاں پر منقید ہوئی؟ نوٹ کر لیں تمام انفرمیشن آپ کو دی جا رہی ہے گول میز کانفرنس برطانوی حکومت کا آئین منصوب کرنے کے لیے کی جانے والی کانفرنسز تھیں جو ناکام ہو گئی تینوں گول میز کانفرنسز لندن میں منعقد ہوئی پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں اور تیسری گول میز کانفرنس 1932 میں منعقد ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مدد ملازمت کتنی ہوتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مدد ملازمت 62 سال ہوتی ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز ویسے تو پاکستان کے جتنے بھی دپارٹمنٹ سے وہاں پر ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ 60 سال ہے لیکن چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے نوڈ کر لیں یہ کنفیوز کر دیتے ہیں بہت سے کینڈیٹس کئی پر 62 کو ٹک کرتے ہیں کئی پر 65 کو انہیں آپس میں مکس اب مت کیجئے گا نوڈ کر لیں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 62 سال ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے مدد ملازمت ہے وہ 65 سال ہے question number 13 کے طرف جانے سے پہلے ویورز آپ ہمارے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں یہ تمام سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان تمام پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے انہیں لازمی لائک اور فالو کریں کیونکہ daily basis پر ان تمام پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ بالکل 100% free of cost پلیٹ فارمز ہیں question number 13 high court کے جج کو کون تائینات کرتا ہے high court کے جج کو chief justice of Pakistan تائینات کرتا ہے high court کے جج کی تائیناتی کے وقت اس کی عمر کم از کم 32 سال ہو اور زیادہ سے زیادہ 45 سال ہو 45 سال سے زیادہ ہو تو وہ بھی high court کے جج کے طور پر اپلائی نہیں کر سکتا اور اگر 32 سال سے کم ہوگی تب بھی وہ candidate high court کے جج کے طور پر اپلائی نہیں کر سکتا chief justice of Pakistan کو براہ راست صدر پاکستان منتخب کرتا ہے جبکہ اس کے علاوہ تمام ججز کو chief justice of Pakistan صدر پاکستان کی منظوری سے تائینات کرتا ہے question number 14 most repeated mcqs ہے بہت سے پیپرز میں یہ question repeat ہوا ہے کسی پیپر میں پاکستان کا قومی پھول کسی میں لباس کسی میں سبزے کسی میں پھل اس طرح سے یہ question repeated ہے تقریباً almost 99% پیپرز میں یہ question repeat ہوا ہے پاکستان کا قومی جانور مارکھور ہے پاکستان کا قومی پھول چمبیلی ہے پاکستان کا قومی لباس شنوار کمیز ہے پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے پاکستان کا قومی پھل آم ہے پاکستان کی قومی مٹھائی گلاب جامن ہے پاکستان کا قومی جوس گنے کا جوس ہے پاکستان کا قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہے پاکستان کا قومی ہیرو قائد ازم محمد علی جینہ ہے پاکستان کی قومی مسجد فیصل مسجد ہے ویورز یہ دو تین پوائنٹس یہاں پر لکھے نہیں ہوئے اپنے پاس نوٹ ضرور کر لیں لیکن یہ نوٹس میں ہم شامل کر دیں گے یہ آنے والے پیپرز میں انٹرویوز میں آپ کے کام آئیں گے سپیشلی اس قویسٹن کو اور شروع والے جو ایک دو قویسٹن تھے انہیں لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ انٹرویوز میں اگر آپ سے پاکستان کا قومی جانور کیا ہے آپ بتا دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ سے پاکستان کی دوسری تیسری چوتھی اس طرح مختلف قومی چیزیں پوچھ سکتے ہیں اولیا کا شہر پاکستان کے کس شہر کو کہا جاتا ہے اولیا کرام کا شہر پاکستان کے شہر ملتان کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں کے نام مختلف پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں نوٹ کر لیں سرگودہ کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے لاہور کو کالجز کا شہر کہا جاتا ہے لاہور کو باغو کا شہر بھی کہتے ہیں پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ویور سے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں LTV ڈرائیور ریسکیو 1122 پیپر کے پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ آزیر ہوں گے اگر آپ کے پاس مزید سوالات ہیں تو پلیز ہمیں وہ لازمی سینڈ کریں تاکہ نیکسٹ پارٹ جو ہم نے اس ویڈیو کے تقریباً تھوڑی دیر کے بعد یہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے مزید سوال بھیجی ہوں گے اس کو بھی ہم نیکسٹ پارٹ میں ایڈ کر سکیں اور آپ کو مکمل سلیوشن پروائیڈ کر سکیں ایٹیسٹ اکیڈمی کا یہ ایٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ہم پارٹس جتنے بھی سوال پیپرز اپلوڈ کریں ان تمام کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ